آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو آپ کی جو ویڈیو آپ نے ہمیں وارساپ پہ سینٹ کی ہے ان کا جواب دیں گے کہ ان پرابلم کا کیا حال ہے سب سے پہلے یہ بائک میں انجن کے اندر یہ آواز آ رہی یہ آواز آپ چیک کریں یہ آواز کسی چیز بھی آج آپ کو اس کے بارے بکھیں گے اس کے علاوہ جو دوسری بھی ہمیں ایک بائی میں سینٹ کی ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کے شاک بہت زیادہ آواز کر رہے ہیں کیا اس کا حال ہے اس کو کس طرح آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کے بارے بھی آج آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد ایک بائی ہے انہوں نے بائک کو الٹر گیا ہے یہ وان ٹو فائی بائک ہے اس کو الٹر گیا ہے اور یہ پن مسئلہ کر رہی ہے اور اس کا کیا حال ہے آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ ایک بائی ہے انہوں نے ہمیں ویڈیو وارساپ پہ سینٹ کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کنیٹر آرڈ کے اندر اتنی پلے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اس کا حل کیا ہے آج آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ نے یہ آواز تو سن لی ہوگی تو یہ آواز کس چیز کی ہے تو اس طرح کی آواز جو ایک سر ٹائم چین کے ہوتی ہے لیکن یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجن ہم نے کیا ہے اس کے بعد یہ آواز کچھ دن کے بعد آنے لگی ہے انہوں نے اوور ریس دی ہے اس وجہ سے اس کا جو پسٹن ہے یہ بھی آواز کر رہا ہے اس میں ٹائمک چین کی بھی آواز ہے اور پسٹن کی بھی آواز ہے تو جس بھائی نہیں یہ ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہے وہ اس کا ٹائمک چین چینج کر دے اور اس کا پسٹن بھی چینج کر دے اگر تھوڑی سی دور سے ویڈیو بناتے تو آواز اچھے طریقے سے آیا تھی انہوں نے انجن کے بہت زیادہ قریب گیا تو اس لیے یہ آواز صحیح سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹائمک چین کی آواز ہے لیکن یہ ایسے یہ بتا رہے ہیں تو پسٹن کا بھی مسئلہ ہوگا تو یہ بھائی ہیں ان کا شاخ کا مسئلہ ہے یہ شاخ بہت زیادہ آواز کر رہے ہیں یہ آپ آواز سنیں تو دوستو جیسا کہ آپ نے یہ شاخ میں سے جو آواز آ رہی ہے یہ تو سن لی ہوگی جس بھائی نے یہ ویڈیو ہمیں سینڈ کی ہے اس سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے سپرنگ چینج کر دیں اور اس کے اندر نیا آئل ڈالیں انشاءاللہ آپ کا یہ جو ٹھک ٹھک کی آواز کا مسئلہ ہے یہ آل ہو جائے گا اس کے آپ نے بڑے سپرنگ بھی چینج کرنے ہیں اور ساتھ جو چھوٹے سپرنگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اگر وہ ٹوٹے ہو تو ان کو بھی چینج کر دیں اگر وہ بیٹھے ہو تو بھی اس کو چینج کر دیں اس کے بعد یہ بھائی نے ویڈیو ہمیں سینڈ کی ہے انہوں نے آلٹر کلک کچھا لیا ہے یہ پن مسئلہ گا رہی ہے یہ پن جو ہے لگاتے ہیں اس کے اب بارے کھا پھا لگاتے ہیں سپرنگ واشر آگے واشر آگے واشر کھاентов ہے اس کے آگے واشر رکھنا تو یہ آپ کا مسئلہ تو یہ بھائی پریشان ہو رہے تھے کہ واشر رکھنے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو بائیز میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر واشر رکھ لیں کیونکہ کلچ ورم کام نہیں کر رہا تو پھر واشے رکھنا بہت ضروری ہے تو امید ہے کہ اس کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کے بعد یہ بھائی ہے انہوں نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہے کہ کنیکٹ راڈ کے اندر یہ پلے آ رہی ہے یہ پلے ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ پلے جو ہے اتنی سی ہے تو دوستو یہ پلے جو ہے اتنی سی ہے یہ بہت زیادہ پلے تو نہیں ہے اتنی سی پلے ہلکی سی اس کے اندر پلے جو ہے ہوتی ہے جو آگے پیچھے کی اس کی پلے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آگے پیچھے کی پلے ہوگی یہ پھر ٹھک ٹھک کی آواز کرے گا اور سیڈو پہ اس کی ہلکی ہلکی پلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چل جائے گا آپ اس کا پسٹن چینج گارلیں انشاءاللہ مسئلہ اس کے بعد یہ بھائی ہے انہوں نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے یہ جو ہے گستی ہے حب جو ہے وہ گست جاتی یہ کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کیوں نہ اس کے ساتھ اٹاچ ہوتی ہے اٹاچ ہونے کی وجہ سے یہ حب جو ہے وہ گست رہی ہے بریکشو پلیٹ اس کے ساتھ اٹاچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس باعی سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کا حب جو ہے وہ چینج کر دیں آپ کا مسئلہ آل ہو جائے گا لیکن اگر آپ حب چینج نہیں کرنا چاہتے عارضی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو خرادیہ کے پاس لے جائیں خرادیہ جو ہے اس کے اندر آپ کو بوش لگا کے دے گا اور بوش جو ہے وہ آپ کے فٹ ہوں گے اس سے یہ ہے کہ بیرنگ جو ہے آپ کے ہلیں گے نہیں کیونکہ اس میں بیرنگ جو ہے پلے کرتے ہیں پلے ہونے کی وجہ سے جو اس کی بریکشو پلیٹ ہے وہ اس حب کے ساتھ ٹکراتی ہے تو حب جو ہے آپ کی گست جاتی ہے تو آپ اس کی حب چینج کر دیں یا اس کے حب بوش لگوالیں ٹھیک ہے تو آپ کا انشاءاللہ مسئلہ آل ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو بھی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اور کسی بھی قسم کا آپ کو بھی دوبارہ مسئلہ آتا ہے تو آپ وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کے سامنے ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں وارس اپ پہ ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ آپ کے بائک کے اندر کیا مسئلہ ہے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ